یا مجدد الف ثانی یا مجدد الف ثانی یا مجدد مجدد الف ثانی ملکی ہے لشاری حق کی ہے لشاری مجدد الف ثانی یا مجدد الف ثانی ملکی ہے لشاری 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 یا مجدد الف ثانی یا مجدد الف ثانی یا مجدد الف ثانی یا مجدد الف ثانی رسول اللہ رسول اللہ مجدد الف ثانیہ مجدد الف ثانیہ آپ سوچ رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب پر کیا گزری میں تو کہوں گا کہ انوار ملامت خلق اللہ کے بادل بن کر اس جیل پر برس رہے ہیں جہاں ڈاکٹر صاحب اندر ہے میں تو بخدا دوبارہ کہوں گا کہ میں واقعی ایسے لگ رہا ہے جیسے میں یہاں آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا بے ساختہ میرے دل میں آیا کہ اگر تم لاہور گئے اور وہاں تم ایک مسلک حق کے ترجمان راسخ فی العلم راسخ فی العقیدہ اور اپنے عقیدے پر ڈٹ جانے والے ان لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے کہ من اشتد دبلاؤ ان کے مدرسے جا کر ان کے جان نشینان ان کے ادارے کے عراقین کی دلی تسلی کا بھی کام نہ کر سکے تو پھر تم نے اس قطب البلاد لاہور میں کیا کیا میں تو کہتا ہوں خطا کے لفظ پر بحث کرنے والو خطا کے لفظ پر حضرت ڈاکٹر صاحب کو پکڑنے والو خدا کی قسم ڈاکٹر کو اس خطا کے لفظ کی ابتلا کی وجہ سے اللہ نے ما علیہ خطیعت ان کا مصدا کے کامل بنا کرنے کا حضرت امام ربانی مجدد و منور الفثانی کو جب جیل میں ڈالا گیا ان پر بھی یہ الزام تھا پڑھ لیں آپ خلفہ راشدین کی بھی عدبی کی گفتگو فرما رہے تھے یقین جانئے دل چاہ رہا تھا کہ ہم سنتے ہی جائیں اور وہ جو امام ربانی کا رحمہ اللہ تعالیٰ کا فیضان برس رہا تھا ایک ہر کسی پر ایک حفیت تاری تھی ایک سرور تھا ایک روحانیت تھی اللہ تعالیٰ حضرت سابزادہ پیر آغا ابراہیم منیب مجددی فاروقی اطال اللہ عمرہ آپ کو عمر خزری عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے کون سے الفاظ سے آپ کا شکریہ عطا کروں کہ اتنی خوشی ہوئی آپ کے تشریف لانے کی اور آپ نے جو فیضان دیا ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے فیوز و براقات کو اللہ تعالیٰ مزید دن دغنی راج دغنی ترقی عطا فرمائے